حدیث نمبر تین سو اٹھائیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرق کے باہر سے گزرے تو فرمائی یہ کون سی وادی ہے صحبہ اکرام نے بتایا یہ وادی ازرق ہے آپ نے فرمایا گویا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلندی سے اترتے ہوئے دیکھتا ہوں اور وہ بلند آواز سے لبیہ کہہ رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ہر شہ میں تشریف لائے تو فرمایا یہ کون سی وادی ہے آپ نے فرمایا گویا میں حضرت یونس بن متا علیہ السلام کو گھٹے ہوئے جسم والی سرخ اونٹنی پر دیکھتا ہوں ان پر اونی جبا ہے اور اونٹنی کی نکیل خجور کی چھان سے ہے اور تلبیہ کہہ رہے ہیں